حضور نے لب لباب کہیے اس کا وہ کیا ہے دعا الدعاء مخل عبادت الدعاء ہمالعبادت حضور کی یہ دو حادیث بہت سادہ بہت مختصر دعا ہی عبادت کا جوہر ہے مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودہ ہوتا ہے وہ مخ ہے گودہ جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے دعا توحید فی الدعا کیا ہے صرف اللہ کو پکارا جائے اور شرک فی الدعاء جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے کسے باشد یہ مسئلہ سمجھ لیجئے لا تدعو معلہ احدا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارا حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تصمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا اللہ نے تو دروادہ کھولا ہوا ہے جو چاہو مانگنا کسی اور سے مت مانگنا دیکھئے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے عالمِ ارواح میں کیا صورت ہے ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کول سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے یہ علمی مسائل ہے فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو فرض کیجئے میں اس کا انکار نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کہ ہو ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ یہاں فلاں کی روح موجود ہے ہوگی بھائی اسے نظر آتی ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہوں کہ میں فلاں کی روح ہوں ہو سکتا ہے کہ نہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا وہ بھی ہو سکتا مجھے اس سے بحث نہیں مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے ہوا کرے کسی کی روح موجود ہو ہوا کرے مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں مدد مانگوں گا اللہ سے دعا کروں گا اللہ سے استغاثہ کروں گا اللہ سے تکلیف کے لیے دعا ہی دوں گا اللہ کی اب اللہ جس سے چاہے کروا دے کسی روح کو بھیج دے کسی فرشتے کو بھیج دے مجھے کیا ہے مجھے عام کھانے ہیں پیڑ نہیں گننے فلاں روح نے آگے کام کر دیا کرے بھائی میرا کام بننا چاہیے اور فرشتہ آگے اس نے کام بنا دیا کو کرے مجھے کیا غرض اس سے میرا کام بننا چاہیے میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ اللہ کو اس کی بھی قدرتیں کسی کو نہ بھیجے نہ کسی روح کو بھیجے نہ ملائکہ کو بھیجے بغیر کسی کے جو چاہے کر دے اللہ کا برزی ہے وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے کسی فرشتے کو بھیج دے مجھے اس سے غرضی کوئی نہیں مجھے تو اپنی تکلیف کیا دور ہونا مطلوب ہے اس کے لیے میں پکاروں گا سمجھ لیں دیکھئے میں سادیہ ترین کرنا ہوں مسئلہ عبدالقادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا یہ فرشتے یہاں ہیں کہ نہیں کوئی اختلاف ہے میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی درہ میرا کام کرتے نہیں یہ کروں گا تو شرک موجود ہیں کہ رامن کاتبین ہے کہ نہیں موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اگازت نہیں دیکھئے حضور کی ایک حدیث ہے اور یہ ایک ہمارے لئے خوشخبری ہے آج آٹھویں دن ہے آپ کو آپ اپنی نیند کا کی قربانی دے رہے ہیں آ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ حدیث بھی سن لیجئے بشارت والی حدیث ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اس کا مشداق اول تو مسجد ہوگی لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے سب گھر اللہ کے ہیں یہ جگہ کس کی ہے تو آپ ہے یہ چیز لیکن مسجد کے ہوگا تو وہ مشداق کے اول ہو جائے رہے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلونا کتاب اللہ ویتدارسونہو بینہم کام کیا کر رہے ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں وہ سمجھ رہے ہوں سمجھا رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَةِ ان پر اللہ کی طرح سے سکینت کا لزول ہوتا ہے وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ رحمتِ خداوندی انہیں ڈھاپ لیتی وَحَفَّتْهُمُ الْبَلَائِكَةِ فرشتے ان کے گرد گھیرہ ڈال لیتے موسیقی موسیقی